السلام علیکم دوستو کیا حال چانے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا محضبان محمد آسف حضر حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو ہم نے ایک ڈمی سا پروگرام لکھا ہوا ہے اس میں یہ جو ہمارا کلیر سکرن کا فنکشن ہے یہ کیا کام کرتے ہیں اوکی ہمیں ایک کام کرتے ہیں پہلے اس کلیر سکرنگ فنکشن کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سری طرح سے انڈرسٹرینڈ ہو جائے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں کہ میں نے ایک پروگرام جو ہے اس میں سے کلیر سکرنگ فنکشن ختم کر دیا آپ کو میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں بتا دیا ہم کس طرح سے پروگرام کو کمپائل اور رن کرتے ہیں پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں altf9 کریں گے تو آپ کا پروگرام کمپائل ہو جائے گا اور controlf9 کریں گے تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ run ہو جائے گا اب run ہو گے کر آپ یہاں پہ دیکھیں اس نے دو دفعہ ہمیں جو hello world دکھا دیا ہے اور میں اس کے بعد پھر جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ run کرتا ہوں اب اس پروگرام کو جو ہے دوبارہ سے run کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ اسی طرح سے altf9 جو ہے میں ابھی fill halt risk and function یہاں سے دوبارہ ختم کر کے دوبارہ اسے run کرتا ہوں یہ اب جو ہے یہاں پہ دوبارہ alt f9 کرتا ہوں اور پھر control f9 کرتا ہوں تو یہ run کرتا ہوں دیکھیں پچھے والا بھی جہاں ہم نے hello world print ہوا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے اور دوبارہ سے پھر لکھا ہوا آگئے again میں control f9 کرتا ہوں پھر run کرتا ہوں پھر پرانے والا hello world بھی لکھا ہوا ہے اور ایک اور آگئے اسی طرح میں control f9 کرتا جاؤں گا دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ hello world جو بڑھتا جا رہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح دفعہ ہمارے پاس ایک لائن جائے بڑھتی جا رہی ہے اور پھر control f9 کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ جو میں program بار بار run کر رہا ہوں اگر آپ ایک پروگرم بار بار run کر رہے ہیں یا multiple program run کر رہے ہیں تو جو ان کی output ہوگی ہے یہاں پہ black screen کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یعنی جو پرانے output ہے وہ بھی پڑی ہوگی اور آپ جو نئی output کر رہے ہیں دفعہ control f9 کر کے run کر رہے ہیں program کو وہ بھی output یہیں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اوکی جو میں ایک دفعہ پھر جو last time جیسے run کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ output آ گئی ہے اب وہ یہ رہے کہ جو آپ کی output ہے وہ آپ کی output screen کے اوپر جو ہے وہ رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور اگر آپ نے اسے ختم کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ پھر جو clear screen کا function جا اس کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ میں نے clear screen کا function جیسے وہ لکھ لیا اب میں اسے دوبارہ سے compile کرتا ہوں alt f9 کیا اور اس کے بعد control f9 کرتا ہوں اب دیکھیں وہ پرانے والا سانہ مٹ گیا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ صرف hello world لکھا ہوا گیا ہے again میں control f9 کرتا ہوں تو پھر دیکھیں ایک دفعہ لکھا ہوا آ رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا program execute ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارے program کے اندر ہمیشہ ایک sequence سے یہ program چلتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس میں کوئی اور structure استعمال نہیں کیا ہوا سب سے پہلے clear screen کا function جیسے call ہوگا جیسے یہ function call ہوگا یہ کیا کرے گا جو بھی output screen کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس سارے کو یہ clear کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ print f لکھ دیتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے clear screen function کو ہمیشہ جو بھی آپ نے print f اپنے program کے اندر استعمال کیا ان سے پہلے استعمال کرنا ہے اور عام طور پر جب آپ variable declare کر لیں تو اس کے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم program کے اندر جی وہ variable declare کریں گے بعد ہم جی clear screen کے function کو استعمال کر لیا کریں گے لیکن جتنے بھی print f ہیں وہ آپ نے ہمیشہ اس کے بعد لکھنے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے لکھیں گے تو کیا ہوگا وہ والا print f جی وہ پھر آپ کا show نہیں ہوگا مثال کے طور پر میں یہاں پہ جی یہ print f جی اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں سے ہم جی وہ copy کر لیتے ہیں ہمارے پاس shortcut کی بھی اس کے نظر آ رہی ہے اور میں اسے جی وہ یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اوپر اس کے ایک paste کر لیتا ہوں اور اس میں سے میں دیکھیں وہ change کر لیتا ہوں text یہ text میں یہاں پہ جینا وہ یہ کر لیتا ہوں let's see یہاں پہ buy buy ہم کر دیتے ہیں یا starting of a program کر لیتے ہیں starting of program کر لیتے ہیں اب دیکھیں میں دوبارہ اس سے compile کرتا ہوں alt f9 سے compile کر لیا اور control f9 سے جیسے میں نے run کیا تو دیکھیں starting of program ہمارے پاس یہاں پہ نظر نہیں آ رہا اس کی reason وہ ہی ہے کیونکہ آپ نے clear screen function اس کے بعد استعمال کیا ہے وہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ پہلے print کرتا ہے لیکن clear screen function جو بھی output ہوتی ہے اس کی اسے وہ یہاں سے clear کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس print f یہ والا لکھا ہوا ہے اس کی جو ہے ہمارے پاس جتنی بھی output ہے وہ ہمیں دکھا دیتا ہے اگر آپ پھر جو کوئی اور بھی statement یہاں پہ لکھتے ہیں print f کی جو ہے تو وہ دیکھیں آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مثال تو میں یہاں پہ ایک اور print f لکھتا ہوں print f اور یہاں پہ کچھ بھی اس کے اندر جا میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی let's say one two three یہاں کچھ ہم جو اس طرح سے لکھتے ہیں اور ایک print f جو میں اس کے بعد لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں کرتا ہوں جی print f اور اس کے بعد میں پھر جو اس کے اندر بھی کچھ لکھتا ہوں اور یہاں پہ let's say میں لکھتا ہوں ending of program جو ہے یہ لنچ یہ میں نے اس طرح کر دیا جی اب میں اس سے compile کرتا ہوں alt f9 اور اس کے بعد پھر control f9 کرتا ہوں تو دیکھیں پھر hello world hello world اور ending of program جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن جو ہمارا پہلے ہونا لکھا ہوا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اب میں یہاں سے یہ کام کرتا ہوں clear screen کی function کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور میں اسے اوپر لے آتا ہوں یعنی میں اسے جی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات clear ہو جو ہم نے سمجھی ہے c l r اور ایک بات آپ نے اور یا رکھنی اس کے spelling یہی ہوں گے آپ اپنے پاس پورا clear screen جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے c l r s c r e آپ نے لکھنا ہے اور thumb rule کا آپ نے خیال رکھنا ہے thumb rule میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سارے جتنے بھی function ہے ومیشہ small میں لکھنے ہیں آپ نے capital alphabet میں نہیں لکھنے جو ہے اوکے جی اب میں سے alt f9 کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر control f9 کرتا ہوں تو اب دیکھیں one two آگے starting of program hello world hello world دو دفعہ اور ending of program جو یہ سارا کچھ آ گیا ہے اس طرح سے جو ہے آپ clear screen کے function کو جائے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ clear screen کا function جائے جہاں بھی بھی لے آئیں گے اس سے پہلے جو کچھ بھی print f میں ہوگا وہ سارا آپ کا ختم ہو جائے گا وہ clear کر دیا کرے گا اس لئے آپ نے اپنے program کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے clear screen کا function استعمال کرنا ہے تو جو آپ print کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں print f جائے وہ آپ نے بعد میں لکھنے ہیں اور جو آپ کی پرانے والے جائے پرانے والے اگر آپ نے output جائے clear کرنی ہے تو آپ پھر clear screen کا function جیس شروع میں استعمال کرتے ہوئے پرانے والے output جائے clear کر سکتے ہیں لیکن جو آپ نے variable declaration کرنی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ہمیشہ clear screen سے پہلے ہی declare کیا کرنا ہے تو امید ہے آپ کو اتنی demonstration سے clear screen function کی سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مل اگر بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے اینوالی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن آپ تک وقت پہ پہنچ دی رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر